طالب جو جادو کی جو پڑھائی ہے وہ کر رہی ہیں خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے کپڑوں کا ایک صندوق ہوتا ہے اور اس کے نیچے گھٹر والا پانی ہوتا ہے لیکن ان کے جو کپڑے ہیں وہ گندے نہیں ہوتے استغفار کی ضرورت ہے اور صدقہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے تو یہ دو چیزیں کرنے شروع کر دیں تقوی کی ضرورت ہے تقوی میں اللہ کے خوف دار میں اور زیادہ مزید اپنے آپ کو بہتر کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دو سوال بیماری کے حوالے سے ہیں ایک میں ہے کہ ان کی والدہ کو بیس سال سے مدے کا مسئلہ ہے اور دوسرا ہے کہ وہ کافی زیادہ بیمار رہتی ہیں پین رہتی ہیں ساری ٹیسٹ کلیر ہیں لیکن کوئی حل نہیں ملا دین سال سے مسئلہ سور فاتحہ تیتیس مرتبہ سور فلقناس تیتیس مرتبہ درود ابراہیمی ایک سو مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں پانی پر دھن کر کے پیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی اس شر سے جو ہے وہ نکال لیں گے شوہر جو ہے وہ نین میں ڈر جاتے ہیں سونے کے ذکار کیا کریں پھر انشاءاللہ ایسا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا اللہ کیا مسئلہ ایک خواب میں اپنے فوشدہ والد کے ساتھ ہوں بس کا انتظار کر رہے ہیں بس آ جاتی ہے سوار انہیں کی کوشش کرتے ہیں لیکن سوار ہو نہیں پاتے تو بس کہ نکلنے کے ٹائم آدھے تو پچھلے دروازے سے پھر کوشش کرتے ہیں تو ان کی والدہ سوار ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہوتی ہے آپ پر شیطانی اثر جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے اس خواب جو آپ نے بیان کیا ہے جو جس بندے کو بھی اس طرح کا خواب آتا ہو تو ممکن ہے اس پر جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ سورہ فلق ناس جو ہے وہ سات مرتبہ صبح و شام اور اس کے ساتھ سورت البقرہ کی آخری دو سات مرتبہ صبح و شام سورت توبہ کی آخری ایک آیت سو مرتبہ صبح و شام یہ پڑھائی شروع کر دیں اور یہ پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے معاملات بہتر کر دیں گے نانی کے گھر میں آگ لگے ہوئے دیکھنے خواب یہ شیطانی خواب ہے اعتویز بندش بغیرہ جادو جنات نظر بعد یہ سرائے ختم ہو جائے تاکہ ان کا اللہ کی بندش جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ فلق ناس اکیس مرتبہ یا اللہ یا خالق یا مصور یا متیو یہ سو مرتبہ ربی حبلی من السالہ سو مرتبہ استغفراللہ ایک ہزار مرتبہ یہ صبح و شام شروع کر دیں اور ساتھ میں رکیہ دم تین مرتبہ صبح و شام شروع کر دیں اگر آپ پر جادو کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور اگر ویسے معاملات ہوئے تو وہ بھی اللہ تعالی خیر سے نواز دیں گے انشاءاللہ آج سکھ جن والا معاملات ہے کافی زیادہ ہے چھوڑ نیرے پڑھائی بھی کرنے سے جب پڑھائی زیادہ کرتے ہیں تو گھر میں نقصان ہوتا ہے والدہ کو اٹیک بھی آیا ہے یہ سوالے سے کچھ بتا رہے ہیں سوئیے وغیرہ ابھی کافی چھوٹی ہیں ایسے ہے کہ شیطان کو جب ہم بھگانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک بار پھڑ پھڑاتا ہے وہ ایک بار کوشش کرتا ہے کہ آپ کو خوف میں مبتلا کر دے تو آپ نے مزید اللہ سے مدت مانگنی ہے صدقہ کرنا ہے استغفاد کرنا ہے اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کوشش کرنی ہے کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے جو شیطان کو اندر آنے کے لیے رستہ مل جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے حفاظتی اذکار کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرک اللہ الملکو یہ کلیمہ زیادہ پڑھتے رہے یہ زیادہ پڑھتے رہے انشاءاللہ اللہ خیر والے معاملات فرمائے گے کسی کی بدغمانی دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے دعا بہترین عمل ہے اس کام کے لیے اگر کوئی بدغمان ہوتا ہے آپ سے تو آپ اللہ سے دعا کریں کیونکہ یہ اس کے ذہن کی باتیں ہیں تو اللہ تعالی اس کے ذہن سے یہ چیز جو ہے وہ نکال سکتے ہیں خواہ میں نہیں جتی پینا جو کہ چھوٹی ہوتی ہے اللہ تعالی آپ کو کامیابی دیں گے تو اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی کچھ اس طرف اشارہ ہے خواہ میں خود کو اسمان سے گرتے ہوئے دیکھنا لیکن ایک بہت بڑا پرندہ نے بچا لگیا اور دوبارہ اسمان کی طرف اڑا کر لگیا اللہ تعالی آپ کو شرط سے بچا لیں گے انشاءاللہ اور خیر کی توفیق دیں گے تو آپ پڑھائی اس ذکر کے ساتھ چڑے رہیں خواہ میں سونا دیکھا ہے ان دنوں وہ استخارہ کر رہی تھی خریدتے ہوئے دیکھا ہے سونا آپ کے لئے معاملات بہتر فرمائیں گے یہ جو بھی استخارہ آپ نے کیا ہے یہ بہتری کی علامت ہے خواہ میں جو اہمتیانہ تایا اقزام ہے وہ دے رہی ہیں لیکن دے پا نہیں رہی یہ جادو کے مریض جن کو کامیابی سے روکنے کے لئے جادو کیا گیا ہو ان کو یہ خواہ باتے ہیں تو اس کے لئے سورہ فلقناس سورہ فاتحہ سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ سورہ الباقرہ کے آخری دو یا سات مرتبہ سورہ فلقناس اکیس مرتبہ یہ صبح و شام پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ استغفراللہ ایک ہزار مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے رکیہ دن تین مرتبہ صبح و شام سننا ہے یہ پڑھائی ایک ماہ تک جاری رکھنی ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ اللہ ہو جائے گا اللہ کریم یہ ابھی میں بہت زیادہ لڑائی جگڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تو کیا کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے میں پہلے ارض کر کیے میں نے کہ شیطان غصہ دلاتا ہے یہ شیطان کا پہلا وار ہے تو شیطان غصہ دلاتا ہے تو سبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے شیطان کے حملے میں آ جائیں گے شیطان کا مین مقصد ہے خامندویو کو دور کرنا ان میں جدائی ڈالنا تو ایک تو یہ دوسرا سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو جو ہے وہ سات مرتبہ صبح و شام پڑھا کریں اور عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سو مرتبہ پڑھا کریں اور قصرت استغفار کیا کریں صدقہ کیا کریں ان سے قصرت استغفار سے اللہ تعالی جہاں سے امید نہیں ہوتی جہاں پر انسان رک جاتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی وہاں سے رستے نکال دیتے ہیں تو آپ قصرت استغفار ذکر کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اللہ خیر میری بیٹی میڈیکل کی سٹوڈن ہے بہت جذباتی ہو جاتی ہے اس کو جو ہے وہ عوض باللہ امن شیطان الرجیم پڑھنے کی تلقین کیا کریں زیادہ پڑھا کریں لا حول ولا قوات اللہ علیہ زیادہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے لئے اس کے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اس سے پڑھنے سے یہ غصہ یہ وسوسہ یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن بنتی ہے اس سیشن کو سارے بہجیوں ہیں وہ شیئر لازمی کرتا جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے ہمارا مقصد یہ ہے جتنے بھی بہنیں بھائی سن رہے ہیں اس پروگرام کو ہمارا مقصد ہوتا ہے کیونکہ کالز پر اکثر دوست مریض رابطہ کرتے ہیں اور ان کو ان کے سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے ان کو ان کا علاج بتا دیا جاتا ہے اللہ کے فضل سے تو یہاں پر ہمارا مقصد ہم نے جس مقصد کے لئے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ لوگوں کو ہم ایک وقت میں فائدہ پہنچا سکیں تو اللہ کے فضل سے ہماری یہ کوشش کابش اللہ تعالیٰ قبول کریں اور کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا بھی ہے اور پہنچ بھی رہا ہے تو اس میں آپ نے اگر کردار ادا کریں گے آپ اس میں اچھا جو ہے اس عمل کو آگے پھیلائیں گے لوگوں کو تو ہم جو ہے وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کام کو جو ہے وہ کر سکیں گے تو مزید اس کام کو بہتر کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آپ بھی اس دین کے کام کو بہتر کرنے میں ہماری ٹیم کا حصہ بنیں ہمارے ساتھ دیں کوئی بھی کام ہے کوئی بھی دین کی بات ہے اس کو آگے آپ پھیلاتے ہیں کسی کے ساتھ یہ ایک ہمدرتی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ دم کیوں ہے پانی سے مو دو سکتے ہیں اور کیا بیسن میں وہ پانی دال سکتے ہیں اس سے مو دو سکتے ہیں جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے وہ کہیں بھی چلا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا بندش کے لئے سورہ یاسین کے ساتھ سورہ مبین پڑھ سکتے ہیں سورہ یاسین کی ساتھ مبینیں ہیں وہ مبینوں والا جو عمل ہے وہ کرنے کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو بات یہ ہے آپ کو کس چیز کی بندش محسوس ہو رہی ہے آپ وہ بتائیں اس کا علاج بتاتے ہیں یہ عمل ہم نے کسی اور مقصد کے لئے وہاں پر یوٹیوب پر بتایا ہوا ہے دشمن جادوگروں کے مقابلے میں کچھ اس قسم کا عمل ہو مقصد ہو تو پھر یہ عمل کیا جاتا ہے آپ کا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو جو بھی مسئلہ ہے آپ وہ بتائیں اس کا حل بتا دیں گے انشاءاللہ ہماری واشن کا دروازہ جو ہے وہ خود بہت نوک ہوتا ہے ہاں تو شیطان کرتا ہے تو آپ اگنور کریں ایک بار کرے گا دو بار کرے گا ہٹ جائے گا خود ہی ہٹ جائے گا جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں جو بھی حملہ کرتا ہوں اس سے یہ ڈرتا ہے تو میں اور زیادہ کروں جب ایک انسان کہے گا بھی کرتے رہو کیا کر رہو گے میرا کیا جاتا ہے تو ایک دو بار کرے گا وہ ختم ہو جائے گا دوسرا طریقہ ہے اس کو پڑھائی سے بگانے کا پڑھائی حفاظتی پڑھائی کرے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا امید سے ہیں اور خواب میں اپنے ہزبان کو توتہ دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازیں گے انشاءاللہ اچھا خواب ہے ایک سیسٹر کا سوال ہے کہ گھر میں جگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیا کر پڑھنا چاہیے گھر میں جگڑے زیادہ ہوں تو استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے گھر میں جگڑے زیادہ ہوں تو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھنا چاہیے گھر میں جگڑے زیادہ ہوں تو صورت الباقرہ کی صورت الباقرہ کی تلاوت کرنے چاہیے کیونکہ صورت الباقرہ صورت الباقرہ جو ہے وہ شیطان کے شار سے شار کو دور کر دیتی ہے اس کی آخری دو جاتیں وہ گھر سے شیطان کو نکال دیتی ہے انلہ کے فضل سے تو یہ پڑھنے والا خیر حاصل کر لیتا ہے برکت آ جاتی ہے اور برکت کی وجہ سے سکون بھی ملتا ہے رات میں ننگے سونے کے کیا نقصان آتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں شریعت نے بتائی ہیں باہر سونے والے جو ہوتے ہیں بساوقات ان کو زیادہ تر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شیاطین پھر رہے ہوتے ہیں شیاطین کے مختلف قسمیں ہیں ان میں تیار جنات ہیں ان میں ایسی جنات کی مخلوق ہے جو اڑن نہیں سکتی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ شام کو دروازے بند کر لیا کرو شیطان پھر رہے ہوتے ہیں تو رات کو سونے کے حوالے سے کوشش کیا کریں کہ اپنا جسم ڈھانپ کے سویں خاص کر گرمی میں جب ہم سہن میں سوتے ہیں ان دنوں میں شیاطین بساوقات گزر رہے ہوتے ہیں اس انسان کو اس حالت میں دیکھ کے وہ پریشان کر سکتے ہیں آپ اذکار کر کے سویں اور اس طریقے سے سویں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا چاہے اندر سویں چاہے آپ باہر سو رہے ہیں مہد بھائی آپ کا سوال کا جواب اس سیشن کے شروعات میں دے دیا گیا تھا بہتر یہی کہ آپ سیشن کے شروعات والا حصہ دیکھیں ایک خواب میں کسی نے سونے کے زیورات کا ایک پاؤس دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے شوہر نے دیا ہے شوہر فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے جو بھی آپ عمل کر رہی ہیں شوہر کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور آپ کو بھی کوئی خوشی ملے گی دو اس کی تعبیریں دو طرف اشارہ ہیں شوہر بھائی آپ کے دعاوں کا بہت زیادہ شکریہ بال لمبے کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی دعا یا وضیفہ ہوتا ہے اس حوالے سے میں ایک نسکہ بھی بتا دیتا ہوں سورہ فاتحہ ایک تاریس مرتبہ پڑھیں اور تیل چھے روگن لے لیں روگن بدام روگن قدو روگن عاملہ روگن خوشخاش روگن لبوب سبا روگن غل یہ چھے ہم وزن لے کے ان کو مکس کر لیں اور یہ لگایا کریں اور لگاتے ہوئے جو ہے اس ذکر زیادہ کیا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کر دے گا انہیں خواہ میں اپنے فوجشدہ والد کے ساتھ گاڑی پر جاری ہوتی ہیں بریج کے پاس جاگرے ایکسرنٹ ہوتا ہے کسی وجہ سے اور نیچے گر جاتی ہے گاڑی اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے بھی ہوتے ہیں اس خواہ کو دیکھنے کے بعد ان کا جسم جو ہے وہ کافی درد اور کافی معاملہ دی ہے سوال جو ہے وہ پچھلے سیشن میں بھی ریپیٹ ہوا تھا دیکھیں یہ اس طرح کا اگر آپ کو خواب آ رہا ہے تو والد صاحب کے لیے جو ہے وہ آپ صدقہ اور اشتغفار کریں اور اپنے لیے بھی صدقہ دیں جب بھی سوتے ہیں تو جسم میں جڑکے کافی زیادہ لگتے ہیں بھئی سونے کے اذکار کر کے سویا کریں سونے کے اذکار میں آیت القرصی سوت الباقرہ کی آخری دو آیاز سور فلکناس یہ تین تین مرتبہ پڑھ کے تینوں مرتبہ ہاتھ پر پھوک کے اپنے وزن پر تین مرتبہ ہاتھ پھیل لیا کریں انشاءاللہ دوبارہ کبھی مسئلہ نہیں بنے گئی اے والدہ کو کافی عرصے سے جاتو جنار کا مسئلہ ہے آپ کا جب بھی دم سنتی ہیں تو جیسے میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کی پڑھائی پانی پہ دم کر کے دیتے ہیں تب بھی تقلیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بظاہر نظر آرہی ہے شیطان کو تقلیف ہوتی ہے تو اس طرح کی وہ کنڈیشن پیدا کرتا ہے ایک تو یہ اس کی صورت ہے دوسری صورت ہے کہ ان پر خوف بھی ہو سکتا ہے تو خوف کو چیک کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو بغیر دم کیا ہوا پانی پلا کر دکھائیں اور ان کو یہی محسوس ہو کہ یہ دم کیا ہوا ہے تو اگر اس سے بھی ان کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہوتی ہے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ خوف کی بیماری اور اگر اس سے خراب نہیں ہوتی تو یہ جنات اثرات کی بیماری ہو سکتی ہے تو آپ اس علاج کو پڑھائی کو بڑھا دیں کچھ دن ہی یہ ہوگا پچھیک ہو جائے گا انشاءاللہ محمق و کالا یہ ارکان ہے جگر کام نہیں کرتا ہے سور فاتح ایک تالیس مرتبہ سورت غابن سورت رحمان ایک ایک مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کر دیں جو آکر پیرٹ والا سوال تھا وہ صحیح یہ تھا کہ ہزبنڈ نے اپنی وائف کو دیا ہے تو تھا اس کی بھی یہی تعبیر ہے اللہ تعالی خوشی دیں گے انشاءاللہ اے خواب کے اندر پیسے دینا رشداروں کو وہ بھی سکھوں والے اللہ تعالی آپ کے ذریعے سے لوگوں کی جو ہے وہ خیر خواہی کا کام لیں گے لوگوں کو مدد کا کام لیں گے آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے ایسے سرائشہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اگر علاج کے لیے حوالے سے رابطہ کرنا ہے تو آپ نمبر پر رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور رہنمائی کر دی جائے گی یا آپ مسینجر پر یا انسٹرہ پر بھی رابطہ کر سکتی ہیں نمبر اوپر ڈسکیپشن میں مینچن کی ہوئے ہیں اے وسین بھائی آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے خواب کے اندر سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو پڑھنا اللہ تعالیٰ آپ کے خاندانی جو بھی معاملات ہیں اس سے اس کو جو ہے وہ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ شیطانی اثر یا عمل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس شعر کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ اور وہ پڑا بھی کریں آپ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے اور جب لگتا ہے کہ ابھی کام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا یا منزل پر مل جائے گی تب ہی وہ کام جو ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے اور دن بہت دن روزی میں رکاوٹ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو استخارہ کر لیا کریں اس کے لیے استخارے کا طریقہ ہم نے پوری ویڈیو بنائی ہے ڈیٹیل کے ساتھ اور استخارہ کرنے کے بعد فیصلہ کیسے کریں صحیح ہے کام کرنا یا نہیں صحیح اس پر بھی ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے تو وہ دیکھیں یوٹیوب پر اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات مل جائیں گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کرنے سے پہلے صورت توبہ کی آخری ایک آیت جو ہے وہ قصر سے پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی رکاوٹ ہوگی وہ ختم کر دیں گے باقی صدقہ دیا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کی رکاوٹیں میں ختم ہو جائیں گی اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے یہ شیطانی اثر ختم ہونے کے علامت بھی ہو سکتی ہے اور خوف کے علامت بھی ہو سکتی ہے تو یہ بار بار عمل دہراتے رہیں انشاءاللہ ایک ویک کریں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا دوبارہ مسئلہ نہیں بنے گا سورہ فلقناس اکتالیس مرتبہ پانی پر پڑھ کے وہ بھی ملا لیا کریں نیا مکان بنایا ہے ابھی دو سال بعد شفٹ ہوتے ہیں وہاں پر جنات کا ایک سنہ کو مسئلہ نہ بنے تو اس کے لئے کوئی پڑھائی وہاں پر تلاوت چلا دیا کریں سورہ بکرہ کی تلاوت انشاءاللہ کبھی مسئلہ نہیں بنے گا یہ ٹانگ کی نصوں میں کافی درد ہوتا ہے اس کا علاج بتا دے کمبر ٹانگ کی نصوں میں ہاں زیتون اور پلونجی کا تیل سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کے وہ لگایا کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا یہ ڈپریشن کا کافی مسئلہ کو علاج بتا دے لا حوالہ ولا قوتہ اللہ بللہ شیطان کے خوف کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم کیا کرو گے کیسے زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو گے کیسے سروائیو کرو گے کیسے زندگی میں آگے بڑھو گے کیا بنے گا تیرا تیری ڈگری کی ادھر جائے گی تیرا جو ہے فیوچر کیا بنے گا تو کچھ نہیں کر سکتا یہ شیطان ڈراتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے وعدہ کیا کہ تم پر فضل کروں گا ایک طرف شیطان ڈراتا ہے دوسری طرف اللہ کی طرف سے فضل کا وعدہ ہے بھئی آپ اللہ کے اللہ کے عام بندے نہیں ہیں آپ جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا عمل ضائع نہیں کرتے تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی قریب کر لیتا ہے اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتے ہیں اللہ نے اس کے لئے بہت کچھ سوچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے فیوچر کو لکھا ہوا ہے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے میری والدہ نے کسی سے دم کرویا جس کے بعد وہ بیمار ہو گئی ہے حفاظتی اذکار کریں پڑھائی کریں میں کسی کے بارے میں بدغمانی نہیں کرتا لیکن پڑھائی کرنے سے بساوقات دم کرنے سے شیطانی اثر حرکت میں آ جاتا ہے اور بھڑ جاتا ہے تو اس کے لئے زیادہ پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ حفاظتی پڑھائی جو ہم بتاتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے حمد سے اے کبیر بھائی آپ کا سوال ہے ماری نظروں سے نہیں گزرا آپ سوال دوبارہ ریپیٹ کر لیں ہم جان کر کسی کا سوال نہیں چھوڑتے کوشش کرتے ہیں کہ ایک مخصوص ٹائم میں زیادہ زیادہ لوگوں کو رسپونس دیا جائے اس کے لئے اگر آپ کا سوال رہ جاتا ہے میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے ہزبن جو ہیں وہ کافی بیمار ہیں ہیات ہیں یہ نہیں لکھا ہاں ان کے لئے اگر وہ مطلب ہیات ہیں تو ان کے لئے وہ صدقہ دیں ان کا اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں یہ فوت شدہ کو کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لئے استغفار کی ضرورت ہے جازو جنات کے مریض کیا بڑا گوشت اور پھول وغیرہ لگا سکتا ہے ہاں یہ بہت اہم سوال ہے آج کے سیشن کا جازو جنات کے مریض کیا بڑا گوشت کھا سکتے ہیں جی کھا سکتے ہیں بلکل کھائیں اذکار کر کے کھائیں یعنی صبح شان کے اذکار کیے ہوں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو ہر اس چیز کی خبر دے دی ہے جس سے خیر ملتی ہے اور ہر اس چیز سے روک دیا ہے جس سے شر پہنچتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ اس سے کھانے سے جنات آتے ہیں یا کچھ اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کھا کر عوضو کیا کرو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کی چیزیں بتائیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا تعلق خوف کے ساتھ ہے عموماً بہت سارے مریض میرے پاس ایسے بھی ہیں میرے قریب بھی رہنے والے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بڑا گوشت کھا لیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں یہ عمومن چلتا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے ان کو بتائے بغیر بڑا گوشت کھلا دیا تو اب وہ بالکل ٹھیک گم پھر رہے ہیں تو میں نے پوچھا میں نے کہا ہن جی آپ نے بڑا گوشت کھایا ہے تو آپ بیمار نہیں ہوئے ہیں ہم نے بڑا گوشت کھایا ہے تو ان کو پتا ہی نہیں تھا جب پتا چلا تو وہ کہتے ہیں ہاں میں میرا سردرد کر رہا ہے تو خوف کی بیماری یہ خوف ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے بہت سارے ایسے مسائل جن کی حقیقت نہیں ہے وہ خوف ہمارے ذہنوں میں دل دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر کے تو آپ جو ہے وہ اسی پیغام کو لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اصل حقیقت یہ ہے یہ چیزیں ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کے لیے یہ کچھ لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں اور وہ منگرد باتیں ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کی مضبوطی کے لیے کچھ بتا دیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ یہ دعا زیادہ پڑھا کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لمبے سجدے کیا کریں ایک دعا ہے یہ دعا حصن المسلم میں بھی آپ کو مل جائے گی اللہ سے بندہ مانگتا ہے کہ اللہ رشد و ہدایت مجھے اتا کر اور میرے نفس کے شر سے مجھے محفوظ کر تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں پناہ مانگتے رہا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شیطانی شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ بیڈی سیسر کافی زیادہ بیمار ہیں ڈپریشنل کی بھی میڈیسن لے رہی ہیں غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے بیمار بھی ہو جاتی ہیں کافی زیادہ سورہ فاتحہ کا ان کو دم کرنا شروع کر دے سو بار پچاس بار صبح پچاس بار شام اور عوض باللہ من شیطان رجم انہیں سو بار پڑھایا کریں یہ پڑھائی کروانا شروع کر دے انشاءاللہ روز کی روز بہتری آنا شروع ہو جائے گی سیسر انسا آپ کے سوال کا جواب آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا ہم نے جان کھن نہیں دیا آپ سوال دوبارہ پوچھ لیں سیدی محبت کا علاج اللہ اکبر یہ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتانی پڑے گی آپ کو کس پر ہوا ہے اور کس طرح کا ہوا ہے خامد بیوی کے مسائل میں ہوا ہے یا کچھ اور تو اس کا علاج آپ کو پھر بتایا جائے گا ویسے کوئی قسم ہے جادو کی وہ کوئی بھی ہے اس کا بہترین میرا جو تجربہ ہے سورہ فلقناس اور استغفار میں ان دو چیزوں سے جو ہے وہ بہت مریضوں کا علاج کر چکا ہوں تو کوئی بھی جادو قسم ہے آپ یہ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گا ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ مجھ پر جادو ہے جنہیں مجھے بتائیں تو وہ بھائی بور رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ بورے خیالات آتے ہیں اور نہیں بھی نہیں آتے اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم اللہ علالہ قوات اللہ علالہ پیارے بھائی پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ اللہ ہو جائے گا اگر سورہ فلقناس سورہ البقرہ کی آخری دو آیات صبح شام اور سونے سے پہلے ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے یہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے دوبارہ کبھی مسئلہ نہیں بنے گا یوٹیوب چینل پر ہمارے رکیہ دم کے نام سے جو ہے ہمارا دم ریکارڈنگ میں موجود ہیں وہ سنیں انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے خورم بھائی کا سوال ہے کام میں دل نہیں لگتا بھائی ذکر کے ساتھ دل جوڑ لیں ہم نے اصل میں ہماری روح بیمار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہم بیزار رہتے ہیں زیادہ تر تو روح کو اس کی غزا نہیں ملتی روح کو جو ہے وہ اس کی غزا نہیں ملتی اس کے متبادل جو ہے وہ ہم بہت ساری غزائیں روح کو کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات بہتر نہیں ہوتے تو ذکر نماز استغفار کے ساتھ جو ہے وہ روح کو اس کی غزا دیا کریں تو یہ بہتر ہو جائے گا سیسٹر لوب نے آپ کے سوال سمجھ نہیں آرہا تھوڑی سی وضاحت کریں یہ ہائٹ کے لئے وظیفہ بتا رہے دیکھیں اس کے لئے یہ ہے کہ زہتون کلونجی کا تیل جو ہے وہ استعمال کیا کریں سورہ فاتحہ پڑھ کے جسم پر لگایا کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے سورہ فاتحہ سات منطبہ پڑھ لیں خالد بھائی آپ کا سوال کا جواب دی دیا گیا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آپ کا سوال کا جواب جو سیشن کے سٹارٹ میں دیا گیا تو آپ سٹارٹ میں جا کر دیکھیں آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا ابراہ بھائی اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کریں ہماری ناظروں سے نہیں گزرا یہ عاشق جن کے حوالے سے دو سے تین بار سوال دوبارہ ریپیٹ ہوئے کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ افیکٹیو کچھ پکا علاج بتائیں دیکھیں پکا علاج علاج پکا ہی ہوتا ہے ہم کچھے ہو جاتے ہیں خبیص قسم کے جنات ہیں کس طرح بھی خبیص قسم کے جنات ہوں ہم کچھے ہوتے ہیں علاج پکا ہی ہوتا ہے ہمارا رابطہ اللہ سے کمزور ہوتا ہے ہم جو ہے وہ شیطان کا خوف اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں اللہ ہو رہا اس میں خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس میں پڑھائی جو ہے آپ حفاظتی پڑھائی سورہ فاتح آیت القرصی سورت البقرہ کی آخری دوہیات مرتبہ سنے سے پہلے سات مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ چلتے پھرتے استغفار پڑھا کریں ان شاء اللہ ایک ماہ یہ عمل کر لیں سوال ہی نہیں بیدا ہو تو کوئی چیز رہ جائے اپنے آپ کو مضبوط ہمیں کرنا ہے اپنے آپ کو توقع اور یقین کے ساتھ پڑھنے ہم توقل اور یقین اتنا ہو کہ ایک دروازہ نوک ہو رہا ہے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے ہم کہیں کہ ہم نے پڑھائی کی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تین دن یہ پڑھائی کرنے گھر سے جنات باؤ جاتے ہیں یہ جنات ہو ہی نہیں سکتے اس لیول کا یقین انسان یقین پر جیتا ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ یقین پر جیتا ہے یقین سے اس کو جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے کوئی بھی میدان ہو اس کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ وعدے کیے ہیں اب یقین اس کا کامے کرنا تو یقین کے ساتھ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگے یقین نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا خواب میں فوچھو دا والد کو دیکھا ہے بھائی نے جو کہتے ہیں کہ نماز نہ چھوڑنا ہاں اچھا خواب ہے آپ کو نصیحت کی گئی ہے تو نماز پڑھا کریں آپ خود کال پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں بہت اچھا سوال ہے اللہ اللہ اکوہ اصل میں میری مصروفیات میں یہاں آنے والے مریضوں کو ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ میں سفر میں ہوتا ہوں زیادہ تر اس ویک جو ہے وہ فیصلہ باد اور اسلامباد میں تھا فیصلہ باد ایک دنیں ٹھہرہا ہوں اور اس کے بعد اسلامباد میں تھا دو تین دن اسلامباد میں رہا ہوں اور پھر ابھی آج واپس آیا ہوں اور آج لائف سیشن تھا اور اس کے ساتھ میری مصروفیت مریضوں کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ میں میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں جو میرے پاس ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں ہم ان کو ٹائم دیتا ہوں ان کو ملنے کے لئے ٹائم دیتا ہوں تو ہماری ٹیم جو ہے وہ کال سنتی ہے بس اوقات اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھاتا وہ ڈسکس کرتی پوچھتی ہم سے اور آپ کو جواب دیتی ہے تو جو ہمارے ہاں یہاں آنے والے مریض ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو ٹائم دیں بجائے اس کے کہ کال سنیں تو اور بہت ساری مصروفیات ہیں ان کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوتا ہے جن میں مختلف چینلز پر اور اس کے ساتھ اور بہت سارے کام ہیں تو وہ ساری مصروفیات کو لے کے چلنا ہے اور کالیں ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جتنی دیر ہمارا موبائل آن رہتا ہے تو کال چلتی رہتی ہے اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کا جو بھی سوال ہے اس کا جواب دیا جائے تو وہ ہماری ٹیم مینج کرتی ہے تو اس لیے میں مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے خود جو ہے وہ کال پر بات نہیں کرتا میری ٹیم کرتی ہے ہماری ٹیم کرتی ہے اور آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کی بہتر طریقے سے دیا جاتا ہے اگر انہیں کوئی سوال کی کسی بات کی سمجھ نہ ہے تو وہ میرے تک آپ کا پیغام بھی پہنچا دیتے ہیں جو بھئی دعا کے لیے کہتے ہیں جو بھئی پڑھائی کے لیے کہتے ہیں وہ سارے پیغامات میرے تک پہنچتے ہیں اللہ کے فضل سے اور جو کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو جو ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہو تو ویسے تو وہ میری ٹیم میں میرے بھائی بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ وہ بھی اس فیلڈ میں کچھ مہارت رکھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور وہ جواب بھی دے دیتے ہیں اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچائیں تو وہ اسی صورت میں ہم جتنا بھی کام میں مینج کر سکتے ہیں جس صورت میں ہم کر رہے ہیں تو اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ قال پر بات کرنا وہ ہے ممکن نہیں ہے جو ہے وہ ڈریکٹ دیا جائے تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ یقین ہو اور زیادہ آپ اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ وہ پڑھائی کریں اور آپ کو فائدہ ہو تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جاتو جنات کے مسائل اور ان معاملات کے حل کے لیے ہم انشاءاللہ جہاں تک اللہ نے ہم سے کام لیا ہم کریں گے انشاءاللہ آپ بھائی آپ بہنوں کا ساتھ انشاءاللہ چاہیے کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں وہ اسی طرح کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اس میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہوں اس ہمارے پرگرام کو سنیں اس ہمارے چینل کو دیکھیں تاکہ ایک توحید کا پیغام ایک اللہ کی طرف بلانے کا پیغام زیادہ لوگوں تک پھیلے زیادہ لوگوں کو پہنچے تو اس میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے ہر بندہ جب اپنا کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارا پیغام جو ہے یہ بہت زیادہ پھیلے گا انشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور جس کسی ایک بندے کے پیغام پھیلانے کی وجہ سے کسی ایک بندے کو اللہ کی فضل سے پڑھائی کرنے سے اس کو شفاہ مل جاتی ہے تو وہ اس کو جتنی دیر وہ پڑھائی عمل ذکر کرتا رہے گا اس بندے کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا باقی جو کال سنتی ہے وہ کاری صاحب کے بڑے ہی باتماد شگرد ہیں اور وہ سارا یہ علم کاری صاحب سے ہی سیکھوئے ہیں اور جانتے ہیں آپ بے فکر ہو کے ان سے اپنی ساری باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس چیز کی ساری ذمہ داری ہماری ہے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کا شکایت کا جو موقع ہے وہ نہیں ملے گا ایک خواب میں میرا دوست کچن میں ہڈی رکھتا ہے اور اس کے بعد بیری کی پتوں کو توڑتا ہے یہ دیکھا ہے خواب میں اس کے بارے میں تفصیل پوچھنی پڑے گی یہ پورا خواب نہیں ہے تو پھر اس کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا خواب میں بہت ہی خوفناک کالے رنگ کا ایک آدمی دیکھا ہے جو چھت سے اتر کر ان کے کمرے میں آتا ہے اور ان کے بازو پر بوسا وغیرہ دیتا ہے اور جو ہے اس کے بعد وہ باگ کر نیبر کی چھت پر چلا جاتا ہے یہ حفاظتی اذکار کرنے کی ضرورت ہے تو یہ اپنے سسر کو مدد کرنے کے لئے بھی بلا رہی ہوتا ہے شیطانی اثر ہے تو حفاظتی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے لازمی شروع کریں بلکل سستی نہیں کرنی ورنہ یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک ماہ پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے حفاظتی پڑھائی جو ہم بتاتے وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے جامعے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ لوگ خواب کی تعبیر کال پر کیوں نہیں بتاتے ہیں ہاں یہ مسئلہ اصل میں ایسے ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ میں نے ہی بتانی ہوتی ہے تو زیادہ تر یا بھائی بتاتے ہیں جو ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں تو جب میں موجود ہوتا ہوں تو وہ فوراں مجھ سے پوچھ کے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں تو بسوقعت میں نہیں ہوتا یا میرے سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو پھر وہ ڈلے کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا ہر تعبیر کا جو ہے وہ بہتر طریقے سے جواب دیا جائے اسے لیے یہ لائیو سیشن شروع کیا ہے یہ سیر محبت والا جواب علاج بزادہ وہ میاں بی بی کا مسئلہ ہے ہاں سورہ فلق ناس اکتالیس مرتبہ شروع کر لے ایک ہزار مرتبہ استغفراللہ شروع کر لے یہ پڑھائی کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کر دیں گے معاملہ خواب میں خود کو اقزام دیتے ہوئے دیکھنا بس اتنے ہی خواب ہے یہ اچھا خواب ہے مکمل خواب بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے گی ایک خواب میں ہاتھ پر بچھوڑ نے کاٹا ہے اور ایک بڑی چھپکلی ان کو گور رہی ہوتی ہے ہاں حاصد مرد اور عورت کے نشانہ بنے ہوئے ہیں آپ تو اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات آپ کی زندگی میں ہیں سورہ فلق ناس تیتیس مرتبہ اور درود ابراہیمی ایک سو مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں رکیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے دم ریکارڈنگ میں وہ جو ہے وہ صبح شام تین تین مرتبہ سننا شروع کر دیں یہ عمل ایک ماہ تک کریں اور اگر دوبارہ خواب آئے تو فوراں صدقہ بھی دینا ہے خواب کا اثر بھی زائل کرنا ہے ایک آجی صاحب سے ملنے کے لیے ڈریس جو ہے وہ نمبر پر کال کر کے بھی اب لے سکتے ہیں لوکیشن بھی مل جائے گی باقی میں بتا دیتا ہوں جامعہ محمدیہ دارالسلام ایک سو دس بیرائل چیچہ وطنی میں ہیں یہ زلہ صاحب والا ہے اور جو صبح ہے وہ پنجاب ہے تو آپ ادھر آجیں انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو جائے کہ ہفتہ رتوار کاریسہ بیٹھتے ہیں صبح نومے سے لے کے دو بجے تک صرف انہی دو دنوں میں بیٹھتے ہیں تو اگر ملنا ہے تو صرف انہی دو دنوں میں آئے میری پوپو فوت ہو چکی ہیں وہ میرے خواب میں آئی ہوں کہہ رہی تھی کہ میرے پاؤں پر مہندی لگا دو میں نے اپنی بیٹی کو بولا تو انہوں نے منع کر دیا تو پھر یہ دونوں پاؤں پر مہندی لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچ رہے گا جو بھی آپ نے کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا کیا ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے شوہر جو ہیں وہ نین میں باتیں کرتے ہیں اور یہ اذکار کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا سونے کے جو اذکار ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں وہ کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا صدقہ نکالتے بعد کیا نیت کرنے چاہیے اور کیا موہ سے کچھ کہنا بھی چاہیے موہ سے کہنا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی بات جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو تبائیں کو پتا بھی نہ چلے یعنی خموشی کے ساتھ کوشش کریں صدقہ دیں اور صدقہ جس کو دے رہے ہیں اس کو یہ محسوس نہ کروائیں کہ آپ اس پر احسان کریں ورنہ وہ سالہ ضائع ہو جائے گا تو خموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اس طرح دیں کہ وہ نادم بھی نہ ہو اس کو شرمندگی بھی محسوس نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں خواہ میں دیکھا ہے کہ یہ اپنی کمری کی جو ونڈو ہوتی ہے پکڑ کی اس کو کھولتی ہیں تو بہت تیز ہوا چالے رہی ہوتی ہے اور پھر یہ اپنی والدہ کو جا کر بتا رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کریں گے یہ اچھا خواب ہے برا خواب نہیں اس سیشن کو سارے بھائی جو ہیں وہ شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتے ہیں اصل میں یہ زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے تھے اور الحمدللہ جو بھی پڑھائی بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ان سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اب آپ نے مزید اس کو بڑھانا ہے اس عمل کو کرنا ہے اس کو پھلانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زیادہ ہم دیکھیں گے کہ اس جگہ سے زیادہ فائدہ نہیں لوگ حاصل کر رہے تو ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ جس طرح دوسرے کاموں میں دوسری طریقوں میں لوگوں کو مطلب فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کرنے شروع کر دیں تو اس کو جو ہے مزید آپ آگے پھلائیں جس سے زیادہ لوگ ہوتا ہے کیونکہ فیس بک اب سیجیسٹ نہیں کرتا لوگوں کے آئیٹیس کے سامنے نہیں لے کر جاتا جس کی ویسے تو یہ ایک بڑی لیمٹڈ سی کمیونٹی میں رہ جاتی ہے بات تو اگر آپ لوگ اس کو پھیلانے میں مدد کریں گے تو تب ہی یہ زیادہ زیادہ لوگوں تک جا سکتا ہے ایک خواب کے اندر پیچھے پلیس بغیرہ اور فوجی بغیرہ لگے شیطانی خواب ہے اس طرح کا پیچھے مطلب دیکھنا حفاظتی اذکار کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا خواب میں اون سے خوف کھانا یہ جادو جینات کے مریض کے علامت ہے حفاظتی پڑھائی کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا باقی جس بھائی کا سوال رہ جائے وہ نمبر پر کال کر لے صبح دس وقت سے لے کے شام چار وقت دونوں نمبر رہتے ہیں بیزی ہونے کے وقت سے ضرور مسئلہ آ سکتا ہے تو آپ بار بار کوشش کریں گے تو آپ کی بات ہو جائے گی تو جس بھی بھائی کا سوال رہ جائے وہ نمبر پر کال کر کر اپنا سوال ضرور پوچھ سکتا ہے اور جن کو نمبر پر کال کرنا مشکل آ رہی ہے وہ انسٹا پر بھی میسج کر سکتے ہیں وہاں پر رپلائے ریگلر نہیں دیتے لیکن کوشش کرتے ہیں جتنے دے سکیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ نمبر پر آتا رکھیں باقی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھائی ہمارے جو بھائی اس پیغام کو آگے پھیلانے میں ساتھی بنے اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے پریشانیاں دور کرے اور جو بھی بھائی پریشان ہے جنہوں نے اپنی پری پریشانی بتائی ہے تو اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے سب کے لئے انشاءاللہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اسانیہ فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکو ورحمت اللہ